موسیقی آنے والے لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر بینگلور کے شامپور مینڈ روڈ مسجد اشرفیہ کے باہر مفت اوٹر آئیڈی کیمپ منعقد ہوا پلکیشی نگر کے ایم ملے اے سی سری نواز اور مقامی کانگریس لیڈر سید رسالت عرف ٹفو کی کوشش سے یہ کیمپ لگایا گیا تھا کسیر تعداد میں لوگوں نے اس سہولت سے استفادہ کیا معروف عالم دین آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے نائب صدر مولانا نوشاد عالم قاسمی نے کہا کہ چھ ماہ قبل ریاست میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں اوٹرز انرولمنٹ کے سلسلے میں ملی و سماجی تنظیموں نے عوام میں بیداری پیدا کی تھی جس کے سبب اوٹن فیصد میں اضافہ ہوا اور کرناٹک میں سرکار بدل گئی اب آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن دستک دے رہا ہے اس الیکشن میں بھی ہر شہری اپنے جمہوری حق کا استعمال کرے کوئی بھی اوٹ سے محروم نہ رہے اس سلسلے میں فکر کرتے ہوئے بینگلورو کے مختلف علاقوں میں اوٹر فہرستوں میں ناموں کو شامل کرنے ناموں اور پتوں میں اگر خامیاں موجود ہیں تبدیلی کی ضرورت ہے اس کے لئے جگہ جگہ مفت اوٹر آئی ڈی کیمپ لگائے جا رہے ہیں سید رسالت عرف ٹفو نے کہا کہ مختلف انجیوز نے مل کر اوٹرز انرولمنٹ مہم شروع کی ہے پلکیشنگر کے ایمیلے ایسی سری نواز کا بھی بھرپور تاؤن حاصل ہے اوٹر لسٹ میں ناموں کو شامل کرنے کی آخری تاریخ سات دسمبر ہے لہٰذا لوگ اس سے قبل اپنے نام اوٹر لسٹ میں شامل کریں اوٹر لسٹ میں نام ہیں یا نہیں اوٹر لسٹ میں نام اور ایڈریس صحیح ہیں یا نہیں اس کی جانچ کر لیں جنوبی ہند نیوز ریپورٹ بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے ہمارے محلے کی بہتری اور فلاہی کاموں کے اندر زمانے سے وہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں اور میں ایک سیاست دان رہنے کے باوجود بھی وہ مجھے انوالو کرتے ہیں اپنے انجیوز کے اندر اور میرے سے خدمت لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میری لوکل تھوڑی پہچان ہے الحمدللہ تو میں جیسا علماء دین کے ساتھ سوامی جیوں کے ساتھ فادرز کے ساتھ ان کے ساتھ میرا رابطہ اچھا ہے تو میں ان سے میٹنگ کر کے لوگوں کی سہولیت کیا کرنا ہے اس کو ہم فرہم کرتے ہیں اور اس کے اندر آج سب سے ضروریات کی جو چیز ہے وہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے جو سارے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا ہندوستان کے اندر ایک ردو بدل آنا بول کر امید کر رہی ہے تو اسی فکر کو لے کر یہ جو جتنے بھی انجیوز ہیں یہ انجیوز اوٹر آئی ڈی انرولمنٹ اوٹر آئی ڈی کارڈ کریکشن اور اوٹر آئی ڈی جو نئے بچوں کو اٹھارہ سال کے بعد بنانا ہے ان کے لیے ایک محیم چلا رہے ہیں اس محیم کے اندر میں بھی ان کا ساتھ دے رہا ہوں اور یہ صرف پلکہشی نگر حلقے میں اور خشال نگر وارڈ یا منشور نگر وارڈ میں نہیں ہے یہ پورے کرناٹک میں اس کا کام چل رہا ہے پورے ہندوستان میں یہ پورے انجیوز کام کر رہے ہیں اور یہ ایشورنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی اوٹر چک گئے ہیں ان کو جمع کریں اور جو اوٹر آئی ڈی کریکشن اور جیسے کہ لازٹ ٹائم بہت ساروں کا نام ڈیلٹ ہو گیا تھا آئی ڈی کارڈ ہے لیکن ڈیلٹ ہو گیا تھا ان کا اوٹر آئی ڈی کارڈ نہیں سلے سے بنا کر گئے ان کو بھی دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں ان کو بھی ڈالنے کے ڈالنے کیلئے پرٹیکلر کیونکہ ایک بہت بڑا گروپ ہے یہ سارے انجیوز کے طرف سے ہمارے پاس تین یا چار افراد وہ لوگ ٹرینڈ جو آئی ڈی کارڈ بنا سکتے ان کو بھیجتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہمارے لوکل والینٹیز ہیں علماء دین ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر محلے کے اندر ایک دن پہلے ہی اعلانات ہو جاتے ہیں انانونسمنٹس ہوتے ہیں مسجد سے چرچ سے دیول سے بھی ہم لوگ گرگا گھر سے بھی جو ہے انانونسمنٹ ہوتا ہے مندر سے بھی انانونسمنٹ ہوتا ہے پبلکلی اعلان کر کے کہ بھئی کل یہاں پر کیمپ ہو رہا ہے یہ کیمپ کا سبب یہ ہے بول کر بولنے کے بعد اب فی الحال یہ ہر دین ایک جگہ جاتا ہے جیسے کہ یہ حلقہ ہے یہ حلقے کے اندر اشریف مجید کو جو ہے منشور نگر وارڈ بھی لگتا ہے خوشحال نگر وارڈ بھی لگتا ہے یہاں پر بسوہ نگر رشوکہ نگر کے ریسیڈنس آ سکتے ہیں پلس منشور نگر کے بھی دیگر جو گلیاں ہیں یہاں سے بھی شاداب نگر تک کاویری نگر سے بھی یہاں پر آ کر ایڈی کارڈ اپنا بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے کل انشاءاللہ کیمپ جو ہے وائیم پبلک سکول کے پاس ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کل یہی کیمپ پھر شفٹ ہوگی ہم ہمارے ہلکے کے ایمیلے ایسی شریفنواز صاحب کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ان کا بھرپور تعاون جو ہے ان کیمپوں کے لیے ہے وہ سارے انجیوز کو بھلا کر جو ہے بات کر کر انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ کو جہاں کہی پہ بھی پلکیشی نگر ہلکے میں کیمپ کرنا ہے ووٹر آئی ڈی انرولمنٹ کرنا ہے آپ آ کر کہیں بھی بیٹ کر کر کے جا سکتے ہیں آج اس علاقے میں کیا کوشش ہو رہی ہے لوگوں کے لیے کیا خدمت انجام دی جارہی ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شامپور مین روڈ مسجد ایشریفیہ میں ہمارے اس پلکیشی نگر کے کانگریس لیڈر ہے ہمارے سید رسالک جھار تفو بھئی یہ پہلے بھی انتظام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی بہت خوم ملت کی خدمت کر رہے ہیں آج یہ ہماری مسجد کے سامنے یہ جنہوں پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے جیسا آپ نے دیکھا گجشتہ الیکشن میں ہم نے کارناٹ کا الیکشن میں لوگوں نے جذبات کے ساتھ الیکشن دے کر گورمنٹ کو پلٹ دیا چینج کر دیا تو اتنی بڑی طاقت ہے ہماری ووٹ کی ہمارے ووٹر آئی ڈی کی جس کا ہم نے اندازہ گجشتہ الیکشن میں لگایا ہے اب پھر آئندہ الیکشن جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے لوگ سبا الیکشن تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے شوشل ورک کے لوگ اور یہ بڑے ہمارے بھائی لوگ یہ کوشش کرنے کہ جس کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے جو اب تک ووٹ نہیں ڈال سکے یا ووٹر آئی ایڈریس چینج ہو گیا کہ جو بھی پروبلیم ہے اس کو سال کرنے کے لیے یہ صبح سے دس وجہ سے کیمپ لگا ہوا چار وجہ تک رہے گا اور کافی لوگوں نے پانچ وجہ تک تخریباً رہے گا اور کافی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ جزائے خیر دیا اسے لوگوں کو اور یہ بار بار جگہ جگہ ہر جگہ چینج کر کر مسجد کے سامنے دیول کے سامنے چھرچ کے سامنے ہر جگہ یہ کیمپ لگنا چاہیے اور جن کا ووٹر آئی ڈی نہیں ہے ان کو ووٹر آئی ڈی بنائے تاکہ نیکسٹ الیکشن میں سب ہنڈریٹ پرسن ووٹ ڈال کر ہم پھر ایک کامیاب گورنمنٹ کو لاسکتے ہیں انشاءاللہ اس لئے اس کی کوشش کی جارہی ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے یا ایڈریس چینج ہے یا نام غائب ہے ان سے گجارش کرتے ہیں ہم کہ جہاں جائیں کیم پہ لگتا ہے معلومات کریں اپنے ووٹر آئی ڈی میں جو کریکشن ہے ان کو چینج کریں اور ووٹر آئی ڈی نہیں ہے تو ووٹر آئی ڈی بنائیں یا جو بچے بچیاں ہماری 18 سال کراس کر گئے ہیں 18 سال عمر ہو گئی ہے اس کا نیا آئی ڈی کارڈ فوراں بنائیں تاکہ آئندہ الیکشن میں وہ موٹ ڈال سکے انشاءاللہ جزاکاللہ سلام علیکم اب ہم اس وقت سوئے رہے ہیں اور اس وقت جا گئے تو فائدہ نہیں ہوگا جب بہت لیٹ ہو جائے گی جب بہت کلوز ہو جائے گا یہ بن ہوگا نہیں پھر وہ سات دسمبر لاش ڈیٹ ہے اس کا سات دسمبر تک یہ کام کر لیں انشاءاللہ درخواست کرتے ہیں بعد میں بہت پریشان ہوگی بننا چاہے تو بھی نہیں بنا سکتے اور بنے تو بھی آپ کو نیچ چوبیس الیکشن میں کام نہیں ہوگا وہ فائدہ نہیں ہے اصل جو ہمارا نیکس چوبیس کا الیکشن ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک یہ ہے چائلنج ہے ہم انشاءاللہ اس چائلنج کو کامیابی کے ساتھ تہہ کریں انشاءاللہ اللہ 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 بہت 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 من چاہے ہر جگہ بھی ہونے ہر خوام کا پیدا ہوتا ہے اس میں باشور اللہ مرا نام مہا اس میں ایک اوٹ دیشتری دادو گی تھی وہ بہت دن سے ٹریک رہے نیوہ آو بار انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا کہاں کیا رہنے والا تھا میں ڈیجے نہیں مجھے روڑے یہاں ایڈی کارٹ کا ٹیم دال کو ہی وہ الحمدللہ بھوچ سے لوگوں کے پاس آئیڈی کارٹ نہیں ہے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے واسطے آثاروٹی نہیں ہے وہ الحمدللہ ہمارے تفو بھئی کیم دال کر کو جو یہاں دال کو آسرفیاں مجید کے پاس ہے دال کو ہی انشاءاللہ کل مجید کھلین اللہ کے پاس وہاں ہے کل وہاں بھی کیمپ ہے اس کے بعد بیک ٹو بیک انشاءاللہ وہ کیمپ کنوں ہمارے تفو بھئی دال رہی اور دال کر کو انشاءاللہ خورم کے واسطے خدمت وہ بھوٹ سی طرح سے کر رہی وہ بھوٹ بہت شکریہ میں ان کا تہے دل سے تمام لوگوں کی طرف سے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان کا شکریہ موسیقی